برے کے بعد خوش آمدین اکبال صاحب تعلیمی دارے آج بھی ویسے ہیں سعید گنی صاحب ہمیں بہت ایکٹیو نتر آتے ہیں صبح صبح اٹینہ سے بھی چیک ہوئی شروع شروع میں ہم نے دیکھا بڑی مہنت اور سرگل کر رہے ہیں کاراجی سے باہر بھی سندھ ہے پورے سندھ کو آپ آن کرتے ہیں ابھی بھی عمر کوڈ نے آپ کو ون کیا سٹیک بھی آپ کے پاس مینڈٹ بھی آپ کا اقتدار تیسری بار مل جاتا ہے ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ اتنا دیر سے کیوں ہو رہا ہے بچہ بتائیں گے پجٹ بھی ہے دیکھیں ساجد پاکستان کو بنے تقریباً 73 سال ہونے کو ہیں اور کبھی بھی کوئی ملک ترقی کے مرحائل جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی منزلیں ہمیشہ رہتی ہیں آپ نے منزلوں پر پہنچنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ میں تعلیم کا میار کے بہت ہی کوئی اعلی درجے کا ہے یقیناً بہترے کی گنجائش ہے اور بہترے کی گنجائش رہتی ہے میں سمجھنا ہوں کہ سندھ میں ان دس بارہ سالوں میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہویا جو کالوجیز کا قیام ہوا وہ پورے پاکستان میں کسی اور صوبے میں نہیں ہوا ہم اس کو بھی اپریشیئٹ کریں اپوزشن لیڈر جو ہیں علی مادل شیخ صاحب چلے جاتے ہیں کسی گاؤں دے ہاتھ میں کسی چار دیواری کو اسکول دادو ڈسٹک ہے چلے ٹھیک ہے دادو ڈسٹک ہے نا اگری کرتا ہوں نا آپ کو دادو ڈسٹک ہے تو اچھی بات ہے وہ نشان دہی کرتے ہیں ٹھیک ہے چار پانچ جماعتوں کے بعد اس کو ویلکم آپ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا اور کل جا کے وہاں پہ تزین و آرائح کا کام سکر ہو جاتا وہ اسکول کہیں اور کا تھا دکھایا چنہ سر گھوٹ میں گیا تو بھائی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نا آپ کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں ہے آپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ کہ یہ اسکول اگر ہے اس حالت میں تھا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بات پتا کیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ جناب پاکستان سوبہ سندھ کے اندر دودھ کی نہرے بے رہی ہیں تو غلط ہوگا میں آپ سے کہوں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے تو بھی غلط ہوگا میں نے آپ سے کہا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اب میں تھوڑا سا کلکولیٹیڈ چیزیں بتاؤں گا اور میری بھیکنگ میں کہوں گا کہ میرے بھائی سبحان بھائی جو نا اگلے پروگرام میں یہ آٹھ سالہ کے پی کے حکومت کی کارکردگی کو لے کر آئیں اور یہاں پر اس ٹیبل پر رکھیں کہ کتنے کالج بنائے آپ نے ستر یونیورسٹیز بنانے کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو بنائی ہے پانچ یونیورسٹی سندھ میں آپ نے کتنے بنائی کسی ایک کا نام کالج کا بتائیے گا کسی ایک یونیورسٹی کا نام بتائیے گا سولہ گرلز کالج پچھلے پانچ سالوں میں بند ہو چکے ہیں میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات پروف بھی کروں گا آپ کو تین سو پچپن پرائمری اور میڈل سکولز وہ ہیں وہ بند ہو چکے ہیں کی پی کے اندر کیا یہ بتائیں گے یہ دورہ میار کیوں ہے میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کہ اگر یہ میں کہوں کہ جس سندھ میں لوگ پڑھے لکھی ہیں ہی نہیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے سکول اور کالجز بند ہیں تو جتنے کالج اور جتنے یونیورسٹیز پورے پاکستان کے اندر ایک طرف کریں اور صوبہ سندھ کے ایک طرف کریں میں آپ کو ٹوٹل لگے یہاں رکھوں گا اگر میری بات غلط نکلے تو پھر مجھے کسی پروگرام میں آپ نہ بٹھائیے گا پورے پاکستان میں یونیورسٹیز ایک طرف رکھیں اور صوبہ سندھ کی یونیورسٹیز ایک طرف رکھیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو ایک تین بڑی بات کرتا ہے میں بلکل 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 سر اور اس کے اوپر آگے چل کر بات بھی کروں گا اور اگلے پروگرام میں آپ کو خیبر پختنخواہ کا ساری چیزیں میں نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ایک ایک علاقے کا دیکھاؤں گا دیکھیں صرف یہ بات کہ کروڑوں کی بیلڈنگ کری کر کے عربوں کی بیلڈنگ کری کر کے کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے کراچی کے اندر یہ تو علی مادل شیخ صاحب سن چلے جاتے دادو میں آپ کو ملیر میں لے جاتا ہوں میں آپ کو لنڈی میں لے جاتا ہوں آپ چلے میرے ساتھ آپ چلے میں یہی چیلنج کرتا ہوں کل سے چلتے اور آپ کو کیمانی لے جاتا ہوں آپ کو سرکاری سکولوں کے اندر گمہ دیتا ہوں اگر آپ کو سرکاری سکولوں کے اندر بینچ ملے ٹیچر ملے آپ کو جانا وہاں بچیوں کے بچیوں کے بات روگ ملے بلکل سر اس پر کیا کرے کے ساتھ ہو جائے میں کے ساتھ ہو جائے میں کے پی لے جانے کے خرچہ میں اکروں گا خرچہ میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا آپ کو خیبر پختنخواہ سر میں لے کے جاؤں گا اپنے خرچے پہ لے کے جاؤں گا میں تو ایک نام کچھ رہا ہوں میں سارے بتا رہوں آپ کو میں ایک بتا دیں ایک سنگر دسٹک سوابی کے اندر اس ساتھ سال کے اندر دس خواتین کی کالیجز میں بتائیں گے نام میں آپ کو بتا تو آپ نے ایک بھی نہیں بتایا میں بتاؤں گا پاچھا میں آپ کو بتاتا ہوں سر دس ہے سر ٹوپی میں ہیں صحیح ہے سر نوشیرہ میں ہیں اب جب آپ سوابی انٹرچینج سے سر چیننگ ہے نا سوابی انٹرچینج سے جب آپ نیچے اترتے ہو سوابی موٹر ویسے سامنے آپ کو بنتی ہوئی بیلنگ نظر آ رہی ہوگی جو اس وقت بند رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو بہت اچھا ٹیکل کیا وفاقی حکومت نے آپ پاکیر ٹائم گین کیے ایک شورٹ آنسر مجھے چاہیے سبحان صاحب آگے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بلوے اپوزیشن کی طرف سے کہ پھر کوئی لانگ مارچ یا کوئی دھرنا دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سر دیکھیں کہ میں آپ کو اس کو بلکل مختصر کہتا ہوں یہ ایک ان کا نکتہ نظر ایک نہیں ہے یہ کسی مقصد کے لیے جسے عوام کا کوئی تعلق ہو اس مقصد کے لیے نہیں نکلے ہوئے ان کے پاس یہاں صوبائی گورنمنٹ ہے وہاں جو ہے نواز شریف کو جلدی ہے کہ جناب میں اسی طریقے سے مشارب کی طرح جو ہے نا مشارب کے دور کی طرح اپنے بستر ووری بان کے اور میں ملک سے باہر چلے جاؤں سارے کیسز بند ہو جائے مولانا صاحب کا اپنا ایک مقصد ہے بڑے عرصے بعد اسمبلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب کا تو ماشاءاللہ جو ہے نا پھر کوئی اور مقصد ہے یہاں آکے وہ اردو اردو بولنے والے کو جو ہے نا برا بلا کے تھے پنجاب میں جا کے وہ پنجابی کو غدار کے لاتے بلوچستان میں کڑا ہو کے وہ جو ہے نا وہ جو بانڈری سرحت پہ جو آپ نے جو ہے نا رکاوٹیں کڑی کر دی دشتگردوں کے آنے جانے کے راستے جو ہے نا آپ نے باڑ لگا دی اور بولے کو کار کے رک دوں گا سب کے الگ الگ مقاصدیں ایک نکتے کے اوپر یہ جو ہے نا متفق نہیں ہیں چلے اقبال ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں تو اس کی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی وہ ہوا نکل چونکہ ہے پانسو آزار دو آزار لوگوں کو جو ہے نا تیرہ تیرہ پارٹیوں نے جو ہے نا لوگ جمع نہیں کر سکے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ پندر سو لوگ نہیں جمع کر سکے ٹھیک ہے اقبال صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے صیفے بھی نہیں دیئے سندھ میں حکومتوں کی قربانیاں دینی تھی اور بڑا ایک ماحول بناتا ہے ایک مومنٹم بننے کے بعد بھی جو آپ کے جو ٹارگیٹ سے جو آپ کے اعلانات تھے کہ ہم یہ چیزیں اچیف کریں گے دیکھیں چند ایک زارشات اور صفارشات میں کروں گا مجھے حسی آتی ہے کہ کہنے نواز شریف چاہتے ہیں بوریا بھی سر لے کے باہر چلے جائیں بھیج دیا پہلے ہی آپ نے اپنے گھر کے ڈاکٹر بھیج کے ان کے میڈیکل ریپورٹز بنوائیں خود ہی بھیجا رہوانہ کیا اب روتے کس بات پہ ہیں دوسری بات کہ اگر پی ڈی ایم سے اتنی پریشانی نہیں ہے ان کو پرسکوم ماحول میں زندگی گزار ہیں یہ پی ڈی ایم کے لوگ قیادت کب چائی پیتی ہے پیچھے چار پر اس کنفرنس ہو رہی ہوتی اس سے چائی کے اوپر اتنی پریشانی نہیں ہے تو اتنی پریشان کیوں ہوتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں انہا گھبرائیں دیکھیں دو آج مولانا کے اوپر اتنی آلانتان کرتے ہیں دیکھیں اجلاس ہو رہا ہے سوپر ٹھیک ہو گیا اجلاس ہو رہا ہے اجلاس کے بعد جو ہے جو بھی آگے کی حکمت عملی ہوگی وہ واضح ہو جائے گی پی ڈی ایم میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنے منشور ہیں ٹھیک ہے تو اب اجنڈا پی ڈی ایم اس پر نکل پڑی تھی پی ڈی ایم اس پر نکلی ہوئی ہے ظاہر ہے دس جماعتیں گیارہ جماعتیں اس کے اندرہ موجود ہیں اتفاق کے رائے اسی کو سیاست کہتے ہیں اسی کو دیموکریسی کہتے ہیں کہ آپ میری بات کو اگری کریں میں آپ کی بات کو دلائل کے ساتھ اگری کروں تب جا کے بات کو آگی بڑھے پیپس پارٹی کا موقف اپنی جگہ پر نونلی کا موقف اپنی جگہ پر مولانا کا موقف اپنی جگہ پر ہم سیاسی جماعتیں جب اس طرح کے اتحاد بنتے ہیں تو سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے سب کی باتوں کو سنا جاتا ہے سب کی باتوں کو مانا جاتا ہے اور جو دلائل پر وزنی بات ہو اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے اس میں کونسی ایرک بات ہے دیکھیں سارے سارے آپشنز جو ہیں ساجد سارے آپشنز کھلیں تیاری کے ایدم اعتماد کا آپشن بھی کھلا ہے شاید پچاس کوروڑ کی بات سارے آپشن کھلے ہیں کل اجلاس ہونا ہے میں آخری آخری آدم اعتماد کی تحریف ہم ویلکم کرتے ہم ویلکم کرتے سن لے نا سر آدم اعتماد لے آئے لانگ مارچ کر لے درنا دے 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 ہم ویلکم کرتے ہم ان کو نہیں روکیں گے ہمیں یقین ہے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ چار آزار لوگ بھی نہیں نکال سکتے یہ پریشانی کس بات کی ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں یہ اگر میں پریش کامپرنس کروں یا پارٹی پریش کامپرنس کریں اور آپ کے اوپر بات کریں اور آپ کی جو سیاسی تیری کے اس کے اوپر بات کریں تو یقین ہے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے یہ ٹی وی چینل ہی نہیں چلیں گے اگر پریش کامپرنسیں نہیں ہوگی تو ٹی وی چینل ایسا یہ پروگرام کا ور ختم ہوتا ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے ساتھ دوسائیں کو اجازت دیجئے ملکاتو کنے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ